ہلو نمازکار پسٹن دیا ہوا ہے کسی بستو کو بیچنے پر تیتیس پتیشت کی ہانی اور سات پتیشت کا انتر دو سو بیس ہے تو بستو کا لاغت مول بتانا ہے تو آپ ان کو کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے آپ ان سیدھے سیدھے حل کر دیتے ہیں اس کو جیدی آپ ان ڈیٹیل بینے ڈیٹیل کے کرتے ہیں پھر ڈیٹیل سے کرتے ہیں اپن یہ ہو جائے گا ایک تیتیس کی ہانی ہو رہی ہے مطلب سو میں سے تیتیس گھٹائیں گے تو سو مائنس تھٹی تری ایکس مال لیا ہے اس کو اور ایک ہی بستو ہے بٹے ہنڈر ٹھیک ہے اس کو ایکس یہاں لکھتا ہے تو اس کے بعد کیا گھٹانا ہے اپن کو گھٹانا ہے کہ سات پتیشت کے سات پتیشت کا لاغ ہوتا ہے تو لاغ بلا آگے لگ دیتے ہیں تو ایک سو پلس سات اپون ہنڈرڈ تو ان کا انتر کتہ دیا ہوا ہے ان کا انتر دیا ہوا ہے دو سو بیس یہی دیا ہوا ہے نا بلکل یہی دیا ہوا ہے تو اس کو یادی سولو کریں گے اپن تو یہ کہتا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایک سو سات ایکس بٹے سو مائنس تھٹیس گھٹائیں گے تو سکسٹی سیون اپون ہنڈرڈ انٹو ایکس برابر تو ہنڈرڈ ٹو 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 ٹی ٹی اس گھٹائیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تہتے سو سات چالیس ایکس بٹے سو برابر دو سو بیس یہی ہوگا بلکل یہی ہوگا تو چار سے کٹیں گے کس سے کٹیں بیس سے کٹیں بیس دونی چالیس بیس پنچے سو دو سے کٹیں دو ایکم دو دو ایکم دو جیرو تو ایک ساراو کرتا گیا پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے اس کی لاغت مول لے ہو گئی اب یہ دیا پن اسی کو ڈیٹیل میں کرنا چاہے تو کیسا کریں گے تو بس یہاں لکھتے ہیں گے اب یہاں پن لکھیں گے مانا کیا مانا لاغت مول ایکس ہے ٹھیک ہے تو 33% پر ہوئی ہانی کے بعد کریم مول کیا ہوگا ایک سو مائنس 33 اپون ہنڈرڈ انٹو ایکس ایکس کیا ہے کریم مول ہے لاغت مول یہ کہتا ہو جائے گا سیون سکسٹی شیون ایکس اپون ہنڈرڈ ہو گیا چلو اب دیکھتے ہیں ہی سات پتیشت لاب پر تو سات پتیشت لاب پر بیچی گئی بیچی گئی بستو کا بستو کا بکر مول ٹھیک ہے تو بکر مول کیا ہوگا یہ ہنڈرڈ مائنس سات ہنڈرڈ پلس سات اپون ہنڈرڈ انٹو ایکس یہ ہو جائے گا ایک سو سات بٹی ہنڈرڈ مائنس ہنڈر انٹو ایکس اب پر نیو سات دیا کہ ان کا انتر کس تا ہے تو دو سو بیس ہے تو ان کا انتر دیکھتے ہیں ان کا انتر چونکہ ان کا انتر دو سو بیس ہے تب کیسا تو ایک سو سو سات ایک سو سات ایکس بٹی سو مائنس سکسٹی شیئیون ایکس بٹی سو ایک پول ٹو کیتا ہے دو سو بیس یہ کیتنا ہو جائے گا چالے سکس بٹی سو برابر دو سو بیس تو چار دون دو دو پانچ دو گیارہ ایکس برابر پاس سو پچاس ڈیٹیل سے کرو چاہے ایسے کرو دونوں مائنس پاس سو پچاس ہی آئے گا ڈیٹیل میں ٹائم لگے گا اور سوٹ سے کریں گے اپنے کچھ نہیں لگیں گے تو